مہارت کے بلڈر کے خلاف افائیہ درج کر دیا گیا ہے راشر عابدہ پروندھت بلکی تین ٹیمیں رہت اور بچاؤ کاریوں میں جوٹی ہوئی ہیں گرہمنٹر احمد شاہ نے درگھٹنا کو دکھت بتایا اور ہر سنبھاؤ مدد کا شواسن دیا ہے اور بہیم راشپتی رامنات کوبی نے مہار ہاتھ سے پر دکھ جتایا ہے ٹوئٹ کر کے راشپتی نے کہا ہے کہ مہارات شاہ میں رائے گڑھ کے بہاڑ میں ہوئے ہاتھ سے پر دکھ وقت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خبر پریشان کرنے والی ہے اس نازو گھڑی میں اس گھٹنا کے شکار ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوں میں میں گھائلوں کے شیگر سواسلاب کی کام نہ کرتا ہوں ستھانی ادھکاری اور انڈیا ریف کی ٹیمیں بچاؤ اور رہت پریاسوں کا سمن بائے کر رہی ہیں مہارات شاہ کے رائے گڑھ میں مہار میں ایک عمارت ڈھینے پر پردھار منطفی بودی نے ٹوئٹ کر کے دکھ جتایا اور کہا کہ میری سمبیدنائیں ان پریوار جنوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پریئے جنوں کو اس گھٹنا میں کھوڑ دیا میں پرارثنا کرتا ہوں کہ گھائل جل سوست ہوں ستھانی پرشاسن اور انڈیا ریف کی ٹیمیں گھٹنا سل پر موجود ہیں اور ہر سنبھو سہائتہ مہیا کرائی جا رہی ہے اور وہیں مہارات شاہ کے رائے گڑھ دلے کے مہار علاقے میں ہوئے اس حادثے میں جہاں پانچ منزلہ عمارت کے ملبے سے آج چار سال کے بچے کو زندہ نکالا گیا کل شام مہار میں پانچ منزلہ عمارت گر گئی تھی جس میں اب تک ساٹھ سے ادھک لوگوں کو بچائے گیا ہے جبکہ اب بھی پندرہ بیس لوگوں کے پھنسے ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے ملبے سے باہر نکالے گئے چار سال کے بچے محمد بانگی کو تتکال ایمولنس کے ذریعہ اسپتال بھیجا گیا ہے راکشری عبدہ بل کی تین ٹی میں رہات اور بچاؤکاریوں میں جھٹی ہوئی ہیں اور اس خبر پر تازہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمباداتا یوگیش شیطل ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یوگیش سب سے پہلے یہی کہ راہت اور بچاؤکاریوں کی بات کریں تو کہا جارہا ابھی بھی لوگ فسے ہو سکتے ہیں کیا خبر اس وقت دیکھئے صحیح کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی لوگ فسے ہو سکتے ہیں لیکن بارہ گھنٹے کے بعد کل جو ہے کل سارے شہ بجے شام کی یہ گھٹنا ہے اور تھوڑی دیر میں چوبیس گھنٹہ ہو جائے گا اس گھٹنے کو لیکن اس پورے سمیہ میں میں آپ کو بتاؤں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت بڑی رہات کی خبر آئی ہے جب چار سال کا بچہ جو ہے وہ سرکچت وہاں سے نکالا گیا اس کو تکال ایمولینس میں جو ہے وہ نکٹ کے جو ہسپیٹل ہے وہاں پہ لے جائے گیا اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ بچہ سکوشل ہوگا اور اپنے پیرنچ جو کی تب سے لگا تھا پریشانتے ان سے وہ مل پائے گا اوبرال میں آپ کو بتاؤں تو ابھی بھی سولہ سے سترہ لوگ کے ٹرپ ہونے کی بات جو وہ سامنے آ رہی ہے ہمارے ساتھ انڈیا آریف کے ریپٹوی کماننے ٹالوک کمارے ہم ان سے ہی جانے کے سر یہ بتاؤں یہ اوبرال جو ٹریزری ہوئی ہے کس لیول کی اگر ہم موٹے طور پر ٹیکنیکل طور پر دیکھیں اور کس طریقے سے آپ لوگ کام کریں چونکہ بھارش بھی بیچ میں آ رہی ہے مین پاوری بھی کافی جاد ہے اور جگہ بھی اس طریقے سے کافی جو ایک گھنا اس طریقے سے ہے اوبرال کیا آپ کی پرتیق لیا کیا رہی ہے جو بیلدنگ کا کولیپس کا سٹیکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل جو بلکل سپیسفک پین کا ایک کولیپس ہے جس میں کی آپ کو اپروچ روٹ بہت ہی کم ملتے ہیں جو سپیس کمیت جہاں کی وکٹیم ٹریپ ہو سکتے ہیں اور لائی بھی رہ سکتے ہیں وہ چانسز بہت ہی کم رہتے ہیں اس میں پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے ٹیکنیکل سرچ کے دور جو انڈی ارف کا سٹائل ہے ٹیکنیکل سرچ کے دور بات میں ہبی مسینری بھی ہے ان کا پیوگ ہم کر رہے ہیں دیبریج کو ہٹانے میں جو ٹیم ہے ابھی آپ کی تین ٹیم ہیں یہاں پہ کام کرے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ریکوائرمنٹ بڑھے گی ٹیم کی سنکھیاں اور بھی زیادہ ٹیم لائے جائیں گے اوبرال کیا لگ رہا ہے کتنے سمیہ اور لگیں گے جب پورے ملوے کو ساپ کیا جائے گا یا اوبرال جو ہے آپریشن کو کمپلیٹ کیا جائے گا کتنا سمیل ہم نے ان کو روٹیشن میں کر دیا ہے اس لئے ابھی ٹیم کی فردر تجربت نہیں پڑے گی بھولانے کے لئے ہیڈکورٹر سے ہم اسی تین ٹیم سے کام چرا لیں گے اور جو دیبریج کا حالات دیکھتے ہوئے آج پورے رات تو آپریشن چلنے کے سمحابنا ہے ترہا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے لیکن جب تک بھی ایک بھی سنگل ہیڈ کاؤنٹ بچا رہے گا انڈیر ایف کام کرتے رہے ابھی تک جو آپ کے پاس ڈاٹا ہے جو فیگر ہے اس کے حساب سے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کتنے لوگ ابھی ریسکیو ہوئے اب کتنے لوگ اندر ٹرپ ہو سکتے ہیں کل کا جو ڈاٹا تھا انڈیر ایف آنے سے پہلے آٹھ لوگوں کو نکالا گیا تھا جی یوگیش جوکر ایڈمیشن کے ساہتہ سے نکالا گیا تھا انڈیر ایف کہانے کے بعد آج آپ نے دیکھا ساہے بارہ باز نکلا تھا پھر ابھی تھوڑی دے تہلے ایک بچہ سارے چاہ سال کو بچہ بلکل لائیو جوگیش نکالا گیا ہے اور ابھی ایک ایک ٹرپ ہوا مطلب ہے ریٹیکٹ ہوا ہے لائیو ہے یا دیڈ وہ کنفرم نئی ہے اور ٹوٹل جو ہمیں کلیکٹر افیس سوچنا ملی ٹوٹل 19 کی سمحابنہ تھی جس میں دو ہم نے نکال دے تو 17 اور ہو سکتے ہیں تو یہ تھی نڈی آریف کے ریپٹی کماننیٹ آلو کمار جو کی وستار سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپریشن چل رہا ہے جیسا جس سگھن ہم کہہ سکتے ہیں یود دستر پہ جس طریقے سے آپریشن پہ چل آپریشن آج شام تک یا دیش شام تک امید کی جانی چاہیے کہ آپریشن وائنڈ اپ ہو جائے گا حالانکہ یہ اسیتی کے حساب سے تہہ ہوگا کہ اسیتی کیسی ہے بیہار کی بات کرتے ہیں بیہار میں